ہلو فرنڈز گوڈ ایوننگ آج ہم لوگ اٹل پینسن یوجنا پردان منتری جیبن جوتی بیمہ یوجنا اور پردان منتری شرکشہ بیمہ یوجنا کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں جانیں گے کیا ہوتا ہے یوجنا اس میں کب سامل ہو سکتے ہیں عمر کی کیا سیما ہے اس میں سبسکرپسن چارجز کیا لگتے ہیں اور بھی ادھر مینیفٹس کو جانیں گے تو آئیے مستار سے چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں اٹل پینسن یوجنا کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اٹل پینسن یوجنا پردان منتری شیطر میں کام کر رہے ہوئے سبھی لوگ جن کا کی ایک عمر ہونے کے بعد ماں لیجے کوئی وقتی پچاس سے اوپر کا ہو جاتا ہے ساٹھ سے اوپر کا تو اس کے کاری کرنے کی چھمتہ جو ہے اتنی رہ نہیں جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں وہ نیامی طور پر سے کام کر کے اپنا جیبن یاپن نہیں کر سکتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں ان کو جو ہے ایک پینسن ان کے لیے ہونا جروری ہوتا ہے تو بھارت سرکار نے انہی جیسے لوگوں کے لیے اے پی وائی کا اٹل پینسن یوجنا کا یوجنا لائیا اس میں جو ہے اگر آپ کی عمر 18 سے 40 سال تک ہے تو آپ اس یوجنا میں سامل ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو کچھ چارجز ہیں مینیوم اور میکسیموم منتلی سبسکرپسن کے جو کہ یہ depend کرے گا کہ آپ کونسی یوجنا لیتے ہیں اٹل پینسن یوجنا میں آپ کتنا پینسن چاہتے ہیں ساٹ ورس پورا ہونے کے بعد ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار اور جب آپ اس یوجنا سے جوٹ رہے ہیں تو اس ساملہ آپ کی عمر کیا ہے اس کے آدھار پر جو ہے سبسکرپسن چارج ہوگا مہینے کا جس کو کیا آپ منتلی کوارٹرلی یا پھر سکس منت میں جمع کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ کی عمر 18 سال ہے اور آپ ایک ہزار روپے پینسن چاہتے ہیں تو ماتر 42 روپے پرتیک مہا آپ کو جمع کرنا ہوگا اور اگر آپ 40 سال کے ہیں تو ایک ہزار پینسن کے لیے آپ کو 291 روپے پرتیک مہا جمع کرنا ہوگا اسی طرح سے اگر آپ پانچ ہزار پینسن چاہتے ہیں اور آپ کی عمر 18 سال ہے تو ماتر 210 روپے پرتیک مہا جمع کرنا ہوگا اور اگر آپ پانچ ہزار پینسن چاہتے ہیں اور آپ کی عمر 40 سال ہے مطلب 49 سال 364 دن تک ہے آپ کی عمر تو 1454 روپے آپ کو مہینے کا لگے گا اس یوجنا میں جڑنے کے لیے یہ آپ کا منتلی سبسکرپسن نہ اتنا روپے آپ پی کریں گے تو جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو آپ کی انسار چنے گئے انسار آپ کو پینسن ملے گا اس میں جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے بھی کنٹیبیوٹ کیا تھا سینٹرل گورنمنٹ اوڈ آلسو کنٹیبیوٹ 50% ٹوٹل کنٹیبیوٹسن آپ روپیس 1000 پر انہم بی شیور تو ایچ ایلیجوال سبسکرپ پر پیٹیٹ فائیویر یہ دو جار پاندر سولہ دو جار بیس کے لیے تھا جو کی اور یہ ان کے لیے تھا جو نن ٹیکس پیر ہے مطلب جو ٹیکس وغیرہ پیر نہیں کرتے ہیں انہی کے لیے تھا کہ کنٹیبیوٹسن کرے گی 50% اور مینیمم میکسیم ایک ہزار اب اس میں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں جو ہے آپ اس میں یہ ایک بات جان لیجئے کہ جو سبسکرپر ہے جس نے یہ پینسن یوجنا کے تحت جس نے جو سامل ہوئے پیوم اسی کو پینسن ملے گا اور نہیں تو اس کے نومنی کو جیسے کہ اگر سازی صدا ہے تو اس کے پتنی کو ملے گا اور اگر پتی پتنی دونوں سبسکرپر اور اس کی بائیب دونوں کا یا ہزبینڈ جو بھی ہے دونوں کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کرڈیسن میں جو ان کا ٹوٹل کورپس ہوگا وہ ان کے نومنی کو مل جائے گا دوسرا کرڈیسن یہ ہو سکتا ہے کہ سبسکرپر کی اگر ماں لیجئے مرتی ہو جاتی ہے ساٹھ سال پورا ہونے سے پہلے اور ان کی جو سپاؤس ہیں یا ہزبینڈ ہے وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس یوجنا کو تو وہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور سبسکرپر کا جتنا سمیں بچا ہوگا کنٹیبیوشن کا سکشٹی پورنے میں اتنا سمیں کے کنٹیبیوشن کر کے جو ہے سپاؤس یا ہزبینڈ اس سبسکرپر کے پینسن کا لاب جتنے کا سبسکرپسن ہونے لیہا تھا اتنا پینسن نومنی کو سپاؤس یا ہزبینڈ کو ملے گا اب اس میں ریٹرن کی بات کریں گے کہ اگر مالی جے کسی نے ایک ہچار پینسن یا ایک ہچار روپے پینسن کے لیے کنٹیبیوشن کیا ہے تو اس کو جو ہے ریٹرن آپ کورپس امانٹ اگر مالی جے سبسکرپر اور اس کا ہزبینڈ یا وائب دونوں سبسکرپر جو بھی ہے اس کا سپاؤس کا ڈیت ہو جاتا تو اس کا نشن میں نومنی کو ایک ہزار کا اگر سبسکرپر لیا ہے تو ایک لاکھ سترہ جار دو ہزار کا لیا ہے تو تین لاکھ چالیس جار اور اسی طرح سے اگر پانچ جار کا لیا ہے تو اٹھ لاکھ پچاس جار روپے یہ کورپس امانٹ ان کو مل جائے گا اب یہاں پر کچھ چیزیں اور ہیں کہ دیلے بھی ہو سکتا ہے مالی جے کھاتے میں پیسہ نہیں ہے اور ڈیویٹ نہیں ہو پایا تو اس کنڈیشن میں اگر ایک سو روپے کنٹیبیوشن ہے تو ایک روپے پر مند کے حساب سے جو ہے پینلٹی لگے گا ڈیویٹ چارج کے لیے پیسہ کٹے گا اگر ان کا کنٹیبیوشن ایک ایک سو ایک سے پانچ سو کی بیچ میں ہے تو دو روپے پرتیما لگے گا اسی طرح پانچ سو ایک سے ایک ہزار کا ہے تو پانچ روپے اور ایک ہزار سے ادھیک ہے تو دس روپے پرتیما ان کو جو ہے ڈیویٹ پیویٹ کا چارج لگے گا ڈس کنٹیویشن کے سندر میں آپ کو ہم نے بتا ہی دیا کہ اب یہاں پر ایک چیز آپ جان لیجے کہ ڈس کنٹیویشن پیمنٹ آب کنٹیبیوشن امانٹ once the account balance in the subscriber account become zero due to deduction of account maintenance charge and fee the account would be closed immediately for those subscribers who have emailed government contribution the amount would be treated become zero when the subscriber corpus minus اگر مان لیجے subscriber نے جتنا contribution کیا ہے اور اس کو government کا جو بھی contribution ملا ہے total ملا کے اس کا جو account holder کا جو account کو چلانے کے لیے جو charges وغیرہ اس کو جتنا charge لگ رہا ہے اور ادھر اس کا APY کے طرف اس نے جتنا contribution کیا ہے دونوں برابر ہو رہا ہے اور account balance zero ہو چکا ہے تو اس condition میں APY کا وزن کا خاتہ بند ہو جائے گا دوسرا اگر کوئی کوئی اگر مان لیجے دوسرے دس کی جو ہے وہ نیواسی ہو جاتے تو اس condition میں government کا contribution اس پر جو ملا بیاج ہے وہ government کو واپس ہو جائے گا اور جو subscriber نے جتنا پیسہ contribute کیا ہے پلس اس پر جو بیاج generate ہوا ہے وہ account کا جو charges وغیرہ کٹتا ہے اس کو کٹ کے وہ واپس ان کو مل جائے گا تو یہی سارا چیز ہے APY کے بارے میں تو یہ ایک بہت اچھی pension یوجنا ہے اس سے جو ہے سب ہی بیکنے کو جوڑنا چاہیے اور اس میں جو ہے اگر آپ job بھی کر رہے ہیں سرکاری اور یا پھر pension ورس تھا آپ کے پاس ہے اور اگر آپ اس میں جوڑنا چاہتے تو آپ بھی جوڑ سکتے ہیں اس میں کوئی condition نہیں ہے اب آئیے دوسری یوجنا دیکھتے ہیں پردھان ونتری سرکشا بی مو یو یو جنہ یہ جو ہے ایک accidental insurance ہے اس کو جو ہے 9 میں 2005 کو launch کیا گیا تھا اس میں 18 ستہ سال کے وقت جوڑ سکتے ہیں ان کا خات operative ہونا چاہیے پہلے 12 روپے لگتا تھا اب 20 روپے لگتا ہے اس میں جو ہے insurance company کو 18 new enrollment ہوتا ہے insurance company کو 8 روپے جاتا bank 2 روپے CSP ہوتا ہے insurance company کو 8 روپے اور bank کو 1 گروپے اور BCS ESP کے گروپے ملتا ہے اب insurance cover اس میں دو لاکھ کا ہے maximum only on accidental case دو لاکھ کا cover ملتا ہے لیکن accidental case کے ہی سندرب میں اور cover period ہوتا ہے 1 June سے 31 Mai of every year اور term insurance partner national insurance company limited جو اس کو کرتی ہے اس میں date اور disability دونوں ہی case میں آپ کو پیسہ ملتا ہے اس میں یا تو total disability ہو گیا یا partial disability اس کے نصار پیسہ ملتا ہے اگر total disability ہو گیا recover loss ہو گیا دونوں آنکھ چلا گیا یا دونوں ہاتھ چلا گیا یا دونوں پیس چلا گیا یا ایک ہاتھ ایک پر چلا گیا تو اس condition میں دو لاکھ کا cover ملے گا accidental date ہو جاتا ہے وقت تو اس میں دو لاکھ اور total and irrecoverable loss of sight of one eye اور one hand اگر کسی ایک آنکھ میں کوئی دکھت ہو گیا وہ اس کو عمر ہے وہ اس یوجنہ میں جھوڑ سکتے ہیں اور 20 روپے اس کا premium ہے ایک سال کے لئے یہ risk cover دیتا ہے اس میں بھی auto debit facility ہے اور یہ آپ پر ایک سال کھاتے سے debit ہو کر آپ کا rain ہو جائے گا تو پردھان منتری سرکشہ یوجنہ کے بارے میں یہ تیسرا اس کی میں پردھان منتری جی بن جوتی بی ما یوجنہ اس میں جو ہے ایج کرٹیریا ہے کہ اپ عمر 18 سال کے بیچ ہونی چاہیے آپ کا خاتہ آپ ریٹیو ہونا چاہیے premium 436 روپے لگتا ہے insurance cover 2 لاک ہے چاہے کسی بھی کارن سے وقتی کی مرتی ہوا اس کے نومنی کو 2 لاک کبر ملے گا کبر پیرئیڈ 1 جون سے 31 مہی کا ہوتا ہے اور term insurance partner sbi lab insurance company limited ہی ہے اس میں جی بن جوتی بی ما یو جنم ہے اگر آپ sbi سے کراتے ہیں تو termination on returning 55 year of age اگر آپ کا age 55 ہو گیا اور closure off sbi account اور insubstancy or fund of payment of premium or origin writing یا پھر bank account آپ نے بند کر دیا جس کاتے صاحب کا پیسہ ڈیویٹ ہوتا تھا یہ premium یا پھر آپ نے likit دے دیا کہ ہمیں اس کو بند کرانا ہے تو اس کا termination ہو جائے گا سروبات کے اگر مالی جی اپنے PM JJVY کے تحت خود کو انڈول کرا ہے تو 45 دن تک کوئی risk cover نہیں ہوتا ہے accident کے علاوے اگر کسی کارن سے date ہوتا ہے تو 45 دن تک کوئی cover نہیں ملے گا لیکن اگر accident سے وقت date ہوتا ہے تو پہلے دن سے ہی cover ملے گا اس کو جو ہے line period کرتے ہیں line period کرتے ہیں اس کے بعد maximum time limit for bank and maximum time limit for insure to approve the claim and it was money there are seven days اس میں سات دن وں form جو completed form بھیجنا ہے اور company اس کو سات دنوں میں جو ہے پیسہ customer کو دے دیں گی تو یہی ساری باتیں تھیں آپ کو میں بتا دیا پردان منطری جیون جوتی بیمان یوجنہ کے بارے میں اور اٹل پینسن یوجنہ کے بارے میں یہاں پر اٹل پینسن یوجنہ کا عمر جو ہے عمر کے نسار آپ جو ہے کتنا contribution کریں گے اگر مان کے چلئے کہ آپ کی عمر 18 سال ہے اور آپ ایک ہزار روپے مہینہ پینسن چاہتے ہیں 60 سال عمر کے بعد تو آپ 42 روپے منطری contribution کرنا ہے اگر quarterly contribution کرتے 225 روپے اور آپ early کرتے 248 210 روپے quarterly 626 روپے اور half yearly 1249 روپے یہ اٹل پینسن ایجنا کا چارٹ ہے آپ دیکھ سکتے آپ اپنی عمر کے روشار دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 40 سال ہے اگر آپ 5000 پینسن چاہتے ہیں تو مہینے کا 1454 روپے quarterly 1433 روپے اور 6 منط میں کا لاب لینے کے اٹل پینسن ایجنا کا یہ چارٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ایجنا کے تحت خود کو انڈول کرا سکتے ہیں تو بتا سکتے آپ کو ویڈیو کیسا لگا ساتھی ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں بینکنگ سے سماندیت سبھی مہت ویڈیو آپ کو یہاں پر لگاتار ملتا رہے گا دنیا بات